موسیقی نسیم کیا کہہ رہی تھی کیا کب وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب میں آپ کو بلانے آئی ہوں ہاں اس نے ایسا کیا کہہ دیا تب سے آپ خاموش ہیں کچھ بول لینے رہے نہیں ایسا کچھ خاص نہیں کہا آپ کو رکزانہ بھاوی اور انیور بھائی کی ایتلا کے بارے میں پتا تھا نہیں سواج اتنی حیرت تمہیں ہے اتنی حیرت مجھے بھی ہے میں تو شوق رہ گیا تھا کہ انور بھائی نے ایسا کیوں کیا تاجب ہے ہاں تاجب تو مجھے بھی ہے مجھے اس بات پر تاجب ہے کہ آپ یہ سب جانتے نہیں تھے میں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے سب کچھ پہلے سے معلوم تھا ایسے کیا سمان ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میں سچ بول رہا ہوں آپ کہ ہی اس گھر میں آنا جانا تھا میں تو سمجھی تھی اب تک تو خبر پہنچانی چاہیے ارے لکسانہ بھاوی تو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تو پھر مجھے وہ ایسی بات کیوں بتائیں گے اور امر بھائی کے جانے کے بعد تو نفرت کرنے لگی ہیں مجھ سے اور امر بھائی کے جانے سے پہلے موسیقی موسیقی اurgical trial امر بی بی میرے لئے تو آپ ہی سب کچھ ہے میری امرو میری امرو صرف آپ کی خوشی اور آپ کا عطم نان عزیز پجے آپ سے کوئی سوال نہیں کوشنا میں آپ سے کوئی جواب نہیں مانگوں ہر جو کچھ ہوا ہے ہم اسے اپنے زندگی گذاب سے پھاڑ کر پھین لیں بھول جائیں گے کہ ایسا کچھ بھی ہوا آج کا دن ہماری زندگی میں آیا ہی ہے ہم بھی بھول لیں کوشش کریں ہم بھی بھول لیں تھا آسان لگتا نہیں مشکل لیکن ہم ممکن تو نہیں جو بھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں اس گھر پر میرا کوئی حق ہے سکر میرے پر تو ہے نا بس اب آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں فرید کہا اسے دلگتا ہے بہت سے سوال پوچھنے مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کرنا ہمیں بس آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں نہیں جائیں گی نہیں جائیں گی موسیقی مجھے سمجھا ہوگی نہیں تم کیا مجھے امی سے وہ سپنی کہنا چاہیے تھا میں نے بہت غلط کیا دیکھیں سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنا چاہے اپنی غلطی کو دوبارہ نہ دور ہے کیا فائدہ آپ کو سمجھانے کی جب آپ نے پھر وہی ساتھ کچھ کرنا ہے ہے رو تم ایک بات دھنتی ہو آج مجھے کوئی شرمندگی نہیں مجھے نہ دیتی جواب جنید تو ان کا اپنا بیٹا ہے اسے تو بتا دیتی کیوں کیوں ہوئی تھی ان کی طلاح تو انہوں نے آج تک اسے چھپا کر کیوں رکھا اگر وہ یہ سمجھتی ہے نا چھپ کر جاؤں گا سوال نہیں کروں گا وہ غلط ہے تو ان کے موں سے سچ سن کر رہوں گا سائرہ موسیقی 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 آپ کو تاجب نہیں ہو امہ بیٹھ اس بات کے موسیقی یہی کہ روحسانہ باڈ جی جنید اور فرید کی کہنے پر نہیں رکھیں خاور بھائی کی کہنے پر رکھیں رکھنا تو اسے تھائی بھائی کان جاتی سسرال میں تو اس نے کسی سے بنا کے نہیں رکھی اور میکم نے اسے کو پوچھتا نہیں ہے آج آکے یہی گھر ہے جہاں کا کاروبار بھی ہے اور حکم بھی چلتا ہے ہمم نہیں بات تو آپ کی اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے مگر رکتی تو بیٹوں کے کینوں پر رکتی نا میں نے تو سنا تھا کہ روحسانہ باڈ جی اور خاور بھائی کے آپس میں بہت لگتی ہے کہ دونوں اور دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں سمجھتے بلکہ ایشل اور جنید کا رشتہ اسی وجہ سے نہیں ہوا تھا نا کہ روحسانہ باڈ جی ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا نہیں چاہ رہی تھی اور خابر بھائی ان کی آرشتہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے اس پجھے کس نے بتایا وہ محولے کی کچھ عورتیں نہیں تھیں نا افسوس کرنے وہ بتا رہی تھے ارے آپ چھوڑیں نا ایسی باتیں نہیں چھپتیں میں تو بس یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر دونوں کی اپس میں اتنی لگتی تھی تو پھر اچانک کیوں شیر و شکر کیسے ہو گئے خواہر نے تو ہمیشہ روحسانہ کا بھلائی چاہا پتہ نہیں روحسانہ کوئی اس سے کچھ تکلیف ہے جب بیس گھر میں آیا اس کی بیزت ہی کرتی ہے ہاں لیکے بھیر راب اچانک کیوں ان کی بات مانگ گئی؟ مجھے نہیں پتہ جا کوئی پوچھ لے اس سے ارے 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 آپ تو خوصہ کر گئی یہ لیں یہ لیں سیپ کار میں تو ایسی پوچھ رہی تھی سے بات تو نہیں ساہی کہی ہے روحسانہ وہ خواہر سے ہمیشہ بیزار رہتی تھی بیٹوں کے کہنے پہ نہیں رکی وہ خواہر کے کہنے پہ کیوں رکی یہ بات غور طلب چنیت کیا میں اتنی بری لگ رہی ہوں کہ میرے آتے ہی جا رہے ہو تم ایشن میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں مجھے اور پریشان مت کروں ایسی لئے تو آئی ہوں تمہارے پاس انہیں دل کی بات کرو دل ہلکا کرو اپنا میرا کسی سے بات کرنے کا جہی نہیں ہے ہم سے بھی نہیں مجھے بریش کچھ دیر گیلا چھوڑ دوں سوچنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اتنا سنگل کیسے ہو سیتا ہے کہ ایک شخص سے رشتہ توڑنے کی آرد میں اس نے پورے خاندان سے ہی ناتا توڑ لی ہم سے صرف امی سے شکایت کی نا میرا اور امہ بھی کا کیا خصورت تھا کہ میں صرف امی کو طلاق ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو طلاق دے رہی یہ باتیں تم مجھ سے بھی شیئر کر سکتے میں چھپ کر کے سنوں گی کوئی جواب نہیں دوں گی لیکن 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 تائی جان نے بھی تو یہ ہی کیا تھا اکھیلا چھوڑ دیا تھا سب کو کیا ہو اپنے تائی جان کو تنہا چھوڑ دیا خود تنہا رہے تم بھی وہی غلط ہی کرنا چاہتے موسیقی اور خسانہ چند سوال ہیں مجی جن کی وجہ سے مجھے جین نہیں آرہا ہے بھوٹن سے ہو رہی ہے تیرہ اور میرا جھگڑا ہوا کرتا تھا تو تو مجھے کہا کرتی تھی کہ اممہ بھی انور آپ کی وجہ سے گیا آپ نے ایک بیوی سے اس کے شہر اور بچوں سے ان کے باپ کو چھین لیا اور میں تجھے الزام لیتی تھی اپنے پر کوئی بات نہیں لیتی تھی مگر دل ہی دل میں جو لگنے لگا کہ میں نے تیرے ساتھ راکھنے زیادتی کیے میں مانتی ہوں کہ انور کے جانے کے بعد میں نے تیرے پر بڑے الزام لگائے جن کا کوئی سر پہر نہیں تھا لیکن تُو نے بھی مجھے رہنی ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی لیکن دانسو جو ہوا تو ہوا جانے دوسرے تو کس وقت تو صرف تُو اور میں ہیں کوئی قصر نہیں سب سچ بتا دیں کیا تھا تیرے اور انور کے بیٹ جو تجھے روتا چھوڑ دے چلا گیا اور جنید کی پیدائش کا انتظار کرنے لگا اور اس کے پیدا ہوتے ہی تجھے طلاق بھیجتی آخر کیوں ایسا کونسا گناہ کیا تو تُو نے جس کی سزا انور نے پورے خاندان کو دی بول کیوں نہیں رہی ضرور تُو نے کچھ ایسا کیا ہوگا جو انور نے دوبارہ تیری شکل دیکھنا گوارہ نہیں کی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنید انور کے بجائے کسی اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں ہمیشہ مجھ پہ بد کرداری کا الزام لگایا آپ نے لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ میں پاک داون اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہتا ہے موسیقی 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 اگر ہے اندھیرہ تو آگے صویرہ نظر آئے گا ہمیشہ اے آس رہے گی کے رسطہ نظر آئے گا دھوپ کی کھڑکیاں کھلتی جائیں گی موسیقی موسیقی جی موسیقی رکسانہ ہے موسیقی لیکن وہ اندر سو رہی ہے کوئی کام تا آپ کو یہ میٹھا ہی دے نی تھی میرے آپ ہوتا ہوا ہے بہت بہت مبارک کو آپ کو شکریہ شکریہ مبارک اور کچھ بس بتا دی جیگا ان کو چھیک ہے بتا دوں یہ اچھا سنیے اگلی دفعہ کوئی خوشی غمی کی خبر ہو تو آپ مجھے دیجئے گا میں اس گھر کی مالکن ہوں آپ اور رکسانہ ارے انہیں تو انور صاحب نے تئی سال پہلے ہی طلاق دی جی تھی کیا اچھا خدا حافظ بہت بہت شکریہ ہاں کون تھا یوں لو پہلے مٹھائی تو کھاؤ مجھے نہیں کھانی میں نے کچھ بھی نہیں ملایا اس میں پڑوس والی فریدہ ہے نا اس کا پوتا ہوا ہے وہ دیکھے گئی ہے وہ ٹیلر کی بی بی نہیں کھانی مات کھاؤ اچھا سنو باپ پتا ہوں تمہیں تو سب پتا ہوتا ہے نا کیا مطلب مجھے سب پتا ہے خرسانہ باجی کے راز میں دیکھو چھپانا مت ویسے تو مجھے آئے ہوئے صرف کچھ ہی دن ہوئے ہیں لیکن مجھے کافی ساری باتیں سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں میں نے اکثر تمہیں دیکھا ہے رات کو رخسانہ باجی کی کمرے میں جاتے ہوگئے ایسے رازدار ہو تو ایسا معصوم سادہ لوگ اس میں کسی کو کوئی شک بھی نہ ہو کیسے باتیں کر رہی ہیں نا میں کسی کی رازدار تھا تمہیں تو پتا ہوگا نا خرسانہ باجی اور خاور بھائی کے بارے میں پھر ایسی گھٹیاں باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ آپ اپنے ہی دامے سیاد آگیا ہاں ارے میں تو ان دونوں کی آپس کے جھگڑے کی بات کر رہی تھی دونوں کی لگتی ہے نا آپس میں موسیقی ایسے تمہاری یہ باکھلاڑ دیکھے نا آج میرے دماغ کی ہی کھڑکیاں گھل گئی ہیں موسیقی 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 امی کیا ہوا؟ ہم سب کچھ جانتی ہیں کون؟ نسیم کیا؟ ابھی باہر مجھے روک کر مجھے بتانے لگیں کہ ان کو سب کچھ پتا ہے آپ اور میں ملے ہوئے ہیں اور میں آپ کی سارے راز جانتی ہوں اور پھر بات کرتے کرتے اگدم آپ کیوں خواہر چچا کے بارے میں بات کرنا لگیں میں اور زیادہ پر رشان ہوں گی اگدم سے بات بتانتی ہے مرنک ایک منٹ موسیقی 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 مگر اب تو مجھے بھی بچے کی کمی شدہ سے محسوس ہونے رہی ہے تو اجازت دے دیں میرے کیا ہوا کچھ نہیں بتاؤ تو صحیح رہنے دوں اگر میں بتاؤں گی تم یقین نہیں کرو گی الٹا ناراض ہو جاؤ گی مجھ پہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو بھی ناراض ہو جاؤ گا چنید اس گھر میں پہلے ہی بہت مسئلے اگر یہ بات بتاتی تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میشہ پہل گیا نہ بجو کہاں نہ ناراض نہیں ہوں گا تب اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو تائی جان پھر کوئی سازش کر کے مجھے گھر سے نکلوا دیں گی جب تک میرے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگ جاتا میں جنید کو کچھ نہیں بتاؤ گی میشہ پچھ رہا ہوں میں تم سے بابا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی طرف فرہنے کے لیے آ جاؤں پھر تم نے کیا کہا میں نے میں نے کہا کہ میں جمعیت سے پوچھ کی بتا رہا اور تم کیا چاہتی ہو مجھے نہیں جانا میں تمہارے پاس پہنے چاہتا ہوں تو فون کر کے بھول دو ان کو ٹھیک بتاتی منا بس یہ ہی بات تھی ہاں یہ تھی آگل ہو گم لے ایسے چھوٹی سی بات تھی پریشان ہو رہی تھی ہاں موسیقی 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 وہ میں خواہر اب ابھی تک سو ہی نہیں ہاں بس میں آئی رہا تھا کسی کے ساتھ فون پہ دے نہیں ہاں وہ میں مینجر سے بات کر رہا تھا دراصل صبح میری ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ تھی تو وہ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر رہا تھا تم چلو میں آتا ہوں موسیقی 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 صرف اللہ علیکہ صرف اللہ علیکہ موسیقی قلات میں نے فون بھی اس کے کیا تھا کہ پوچھنے کے لئے کہ سب سب چھیک ہیں خرمے پر مست آتو می کیوں سب چھیک میرا مطلب ہے نسیم آپی کی طرف سے تو کوئی مسئل نہیں ہوا آپ کو اسلام علیکم علیکم اسلام میں بھی آپ کی بھاوری ہوں مجھ سے نہیں پوچھیں یہ کہ کہیں مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جی میں چلتا ہوں پس یہی پوچھنے کے لئے آئے تھے آپ میرا مطلب ہے اممہ بھی اور ایشل سے ملیں گے نہیں میں تھوڑی چلتی میں ہوں گنتی تو کر لی ہوگی نا آپ نے گنتی میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ اگر میری زبان کھل گئی تو ایک نہیں تین گھر ٹوٹیں گے پتہ ہے نا آپ کو وہ تین گھر کون کون سے ہے ٹوٹیں گھر مجھے جان کیوں نہیں چاہتی آپ کیوں آلاد نہ ہوں میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تمہیں یہ بات پتہ چل گئی ہے تمہیں اس سے اپنے دکھ رہت تم کسی کو بتاؤ گی بھی تو کوئی یقین نہیں کرے گا تمہیں چانتی ہوں میں اس لیے راک میں چنیت سے کچھ نہیں کہا میں جانتی تھی وہ یقین نہیں کرے گا مگر بھاپی آپ کیوں کر رہی ہیں اس یہ آپ کی اور فرید بھائی کی زندگی آپ کی خوشی سے زیادہ یہ فرید بھائی کی خوشی ہے اسے اور کو کیوں اجازت دے رہی ہیں کہ وہ اس میں انٹرفہ کرے آپ ان سے ان کے خوشی کیوں چھینڈ رہی ہیں کیوں سن رہی ہیں کسی کی بات اب تک تم بھی تو یہی کچھ کر رہی تھی نا جی کچھ میں کچھ کام موسیقی 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 کہ آپ کسی نہ کسی دن مجھے ضرور کال کریں گے اتنی جلدی کریں گے کہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا اماں کس کی کال تھی اماں بتائیں کس کی کال تھی ام اس کی کال ارے ہر بات جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پس یہ سمجھ لے کہ ہمارے بڑے اچھے دن آنے والے ہیں سچ ام سایرہ 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 پلاو زادہ بنانا خالی صاحب کو بھی پیچنا ہے سایرہ 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 کیا ہوا ہے کچھ نہیں تم ایشل سے اس وقت کیا باتیں کر رہی تھی کہو میں ہوا میں بات نہیں کرتی ہوں میں جانتی ہوں وہ تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تم خود بتاؤ گی یا میں بتاؤں اس نے ہماری ساری بات سوگی سمجھا کیا رہی تھی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہہ رہی تھی کہ اولاد ہمارا حق ہے میں اپنے ساتھ ساتھ فرید کی ساتھ بھی زادتی کر رہی ہوں کچھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تم نے کیا کہا؟ میں نے اسے کہا کہ تم بھی تو یہی کر رہی تھی تمہارے خالب میں تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا؟ مجھ سے اب نہیں سہا جاتا اور کب تک فرید سے چھوک بولتی رہوں گی؟ میں نے تمہیں کل بھی سمجھایا تھا نا؟ آج پھر سمجھاؤں گے کچھن کا کام ختم کرو پہ میرے پاسا موسیقی ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے اوکی ہاں بس ان کو چابی دے دینا کوئی تکلیف نہیں ہونی شایئے ہاں خاور ہاں کسی سے بات کر رہے تھے؟ نہیں نہیں تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اچھا وہ بشیر تھا ہمارا ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ اسے چھوٹی پہ جانا ہے کیا؟ بشیر مارکٹ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے اس کو مارکٹ پھیجا ہے خود اپنے پاپس بھی نہیں آیا آپ ٹھیک ہیں؟ پریشان ہیں؟ یا مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ ارے میں تم سے کیوں چھپاؤں گا؟ کیا ہے جو چھپاؤں گا تم سے؟ اور پلیس سبھات یہ بات بات پر مجھ پر شک مت کیا کراؤں اچھا ہوا تم اکیلی مل گئی ورنہ یہ بات میں اگر جنید کے سامنے کرتی تو ایلی بہت مشکل ہو جاتی ہے کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ چھپ چھپ کے میری اور سائرہ کی باتیں سنوگی تو مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ یہ ہیں تمہارے مینرز؟ کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی اسے؟ سائرہ بھاوی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ماں بننا ان کا حق ہے پہلے اس گھر میں اپنے قدم جمع لو پھر دوسروں کے حقوق کی بات کرنا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں نہیں چاہتی کہ سائرہ بھاوی ماں بنے؟ بلکہ میں بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کیوں نہیں چاہتی کہ آپ کی دونوں بہونیں ماں بنے؟ اپنے کام سے کام رکھو کیوں؟ کیا میں اس گھر کی فرض نہیں ہوں؟ کیا یہ دونوں میری کچھ نہیں لگتی؟ اگر ان کے ساتھ کچھ حالت ہو رہا ہے تو فرض بند آئے میرا پوچھنا کوئی حق نہیں ہے تمہارا، کوئی رشتہ نہیں ہے کسی سے تم صرف اپنی بیٹی کی فکر کرو کیوں نہیں ہے کوئی رشتہ؟ ہاں، فرید سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے کیونکہ وہ انور کا بیٹا نہیں ہے لیکن جنید تو انور کا بیٹا ہے نا اگر انور زندہ ہوتے تو وہ کبھی بھی نہیں برداشت کرتے ہیں ان کی بہو کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے ہوتے تو نا، نہیں ہیں لہٰذا اس گھر میں وہ ہی ہوگا جو میری مرضی ہے فیسے کیا جنید اور فرید کو یہ بات بتا ہے؟ بتا دو، میں کسی سے نہیں ڈرتی اچھا، سوچ لے میں نے کہا نا اپنے کام سے کام رکھو اور تم دوبارہ نہ دیکھوں گی لوگ کی باتیں چھپ چھپ کے سن رہی ہو یا پٹیاں پڑھا رہی ہو اب جائیں میں بگ کر لوں گی اس سے تمہیں جو اچھا لگے نا تم بسوہی کرنا کسی کی فگر کر رہی کی ضرورت نہیں ہے کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا اچھا یہ بتاؤ یہ کیا کہہ رہی نہیں تم سے یہ ہمارے آپس کی بات ہیں آپ پلیز ان معاملات سے دور ہی رہیں تو بہتر ہی ٹھیک ہے اگر تم میں ہی بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کسی نہ کسی دن تمہیں میری ضرورت ضرور پڑے گی میں اپنے مسئلے اچھی طرح سے ہینڈل کرنا جانتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 돌아й và ہی ڈ DroTV ٹھیک ہے ٹھیک ہے